آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عزت سعادات کے لحاظ سے بہت تفصیل سے لکھا جلد نمبر 23 کے اندر آپ نے یہ حدیث لکھی ہے جس سے ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ عزت سعادات ایک تو محبت سعادات کا تقاضہ ہے اور محبت اہل بیت اطہار علیہ مردوان کا حکم خود قرآن مجید برآن رشید میں موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں موجود ہے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاہ و رزویہ کی جلد نمبر 23 میں صفحہ نمبر 254 پر یہ حدیث لکھتے ہیں جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت دے دی جائے عمر میں برکت دو طرح سے ہے ایک برکت تو یہ ہے کہ سالوں کے لحاظ سے مہینوں ہفتوں کے لحاظ سے عمر لمبی ہو جائے اور دوسری برکت یہ ہے کہ گرچہ سال مہینے اتنے ہی رہیں مگر اس بندے کے وقت میں برکت ہو کہ جتنا کام دوسرے مثلاً اسی سال میں کرتے ہیں اس نے اس سے زیادہ ساٹھ سال میں کر لیا تو برکت کا دوسرا مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا ہے اور دونوں ہی ممکن ہیں کہ دونوں طرح ہی یعنی جب اس کو اب یہ شرط بیان ہو رہی ہے نا کہ جس کو یہ پسند ہے وہ کیا کرے وہ آخر میں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَلْ يُخْلِفْنِي فِي أَهْلِ خَلَافَةً حَسَنَةً کہ وہ میرے بعد میرے اہلِ بیعت سے اچھا سلوک کرے یہ جزا ہے شرط یہ ہے مَنْ اَحَبَّةً اَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي آجَلِهِ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے سال مہینے ہفتے دن گھنٹے منٹ اور سیکنڈ ہر ہر لمحہ اس میں برکت دی جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ میرے اہلِ بیعتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم سے حسنِ سلوک کرے دوسری چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مَنْ اَحَبَّةً کے بعد اَنْ يُبَارَكَ لَهُ اس پر عطف ڈالتے ہوئے بیان کی اور مَنْ اَحَبَّةً ساتھ لگے گا کہ جس کو یہ پسند ہے اَنْ يُمَتِّعَهُ اللَّهُ بِمَا خَوَّلَهُ کہ ربِ ذُل جلال نے اسے جو جو نعمت دی ہوئی ہے اس سے خلقِ کائنات اس سے زیادہ فیدہ پہنچائے یعنی نعمتیں تو بے شمار بندوں پہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ ان نعمتوں سے حقیقی فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ وہ نعمتیں جو ہیں ان کی بے قدری کرتے ہیں اور نعمتوں کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں جسے پسند ہو کہ خدا اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے بہرہ مند کرے بِمَا خَوَّلَهُ جو رب نے اسے دیا ہے جو اس کے مقدر میں ہے اس سے ربِ ذُل جلال اس کو فائدہ پہنچائے تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْ يُخْلِفْنِي فِي أَحْلِ خِلَافَةً حَسَنَا وہ پھر میرے اہلِ بیعت کے ساتھ حسنِ سلوک کرے میرے بعد حسنِ سلوک کرے اب نعمت مثلاً آنکھیں نعمت ہیں کان نعمت ہیں تو آنکھ بندے کے جہنم جانے کا بھی باعث بن سکتی ہے جنت جانے کا بھی باعث بن سکتی ہے آنکھ بندے کو پانچ فیصد بھی فائدہ دے سکتی ہے سو فیصد بھی دے سکتی ہے ایسے ہی کان ہیں ایسے ہی انسان کی ہر ہر صلاحیت ہے یا اس کے اولاد ہے اس کا مال ہے جو بھی ربِ ذوالجلال نے اسے دیا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس نعمت سے اسے زیادہ فائدہ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پھر یہ کرنا چاہیے کہ وہ میرے اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے حسنِ سلوک کرے تو یہ اتنے جامع الفاظ ہیں کہ سینکڑوں جلدوں سے بھی اس کا مضمون وراؤ الوراؤ ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پورے مضمون کو بیان کرتے ہوئے جو حدیث صحیح بخاری میں ہے ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلِ بیتِ ہی اے لوگو حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو آپ کی آل کی خوشنودی میں تلاش کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو آپ کی آل کی رضا میں تلاش کرو